موسیقی یہ شہر کا سب سے بڑا لاری اڈا بدامی باغ ہے جہاں بے سمار دھابا ہوتل غیر قانونی طور پر قائم ہیں ان ہوتلز پر زیادہ تر دوسرے شہروں سے سبائی دار الحکومت کا رخ کرنے والے پردیسی ہی کھانا کھاتے ہیں دھابا مالکان لفظوں کے ہیر پھیر سے سادہ لو پردیسیوں کی جیبیں خالی کرا لیتے ہیں پردیسیوں کا کہنا ہے کہ دھابا مالکان نے کھانے کا ریٹ بتانے کے لیے ایک انوکھا جملہ تراش رکھا ہے اگر ان سے چاول کی پلیٹ کا نرخ پوچھا جائے تو کہتے ہیں ایک تیس دو ساٹھ پردیسی سمجھتے ہیں کہ ایک پلیٹ تیس اور دو پلیٹ ساٹھ روپے کی بتائی جا رہی ہے لیکن چاول کھانے کے بعد چھوٹی پلیٹ کے لیے ایک سو تیس اور بڑی پلیٹ کے لیے دو سو ساٹھ روپے وصول کیے جاتے ہیں گاہکوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انہیں اضافی پیسے دینے سے انکار کرے تو وہ اس کا سامان ضبط کر لیتے ہیں دھابا مافیا نے پیسوں کی وصولی کے لیے بقاعدہ لٹ بردار گنڈے پال رکھے ہیں چار سو بیس روپے کا میں نے سالن کہا تھا اس نے چار سو نوے روپے مانگیا ہے میرا ادھر سے گریبان پکڑتا دوسرے کے پاس لے گیا دوسرے ساتھ والے نے تین سو نوے روپے کا پیالہ بیان کیا کہتا ہے آپ اگر دے دو گے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ سے دوسرے ہاتھوں سے لے لیں گے میری جیب کی طرف ہاتھ بھی ڈالا ہے اور دو سو روپے دے کر منت سماجدگار کے میں نے جان چھوڑای ہے میں کہا ہوں یاں شہریوں نے بتایا کہ لاری اڈے پر گاہکوں اور دھابا مالکان کا جھگڑا معمول بن چکا ہے اور دھابا مالکان کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر ایڈمیسٹریٹر لاری اڈا کو پیسے دیے جاتے ہیں اس صورتحال کی کوریز کرنے پر ہوتل مالکان کے قرائے کے گنڈے سٹی فوری ٹو کی ٹیم کو مسلسل روکتے اور بتتمیزی کرتے رہے ان چار سٹانہ لاری اڈا نے کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا شہریوں کے مطابق یہ لوگ سرعام گاہکوں کی جیبوں کا صفایہ کرتے ہیں اور فورڈ انسپیکٹرز نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں لاری اڈا پر یوں تو مسائل ہی مسائل ہیں لیکن سادہ لو دہاتیوں کو بے وکوف بنا کر لوٹنے کا یہ عمل فوری توجہ اور دھابا مالکان کے خلاف کاروائی کا متقاضی ہے کیمران زامن عباس کے ساتھ رزوان نکوی سٹی فورٹی ٹو لاری اڈا